اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں ہم مسلمانوں کو بہت سی عبادات کرنے کے احکامات دیئے ہیں لیکن پورے قرآن مجید میں کسی بھی عبادت کے مطالق یہ تعقید نہیں فرمائی گئی کہ اس عمل کو کسرت کے ساتھ سر انجام دو مثلا جب اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ نماز کسرت سے ادا کرو یا اسی طرح جب زکاة دینے کا حکم دیا تو یہ نہیں کہا گیا کہ زکاة خوب زیادہ ادا کرو اسی طرح واقعی عبادات کا بھی معاملہ ہے کہ کسی بھی عبادت کے مطالق یہ تلقین اور تعقید نہیں فرمائی گئی کہ اس کو کسرت کے ساتھ سر انجام دو لیکن ایک عبادت ایسی بھی ہے ایک عمل ایسا بھی ہے کہ پورے قرآن مجید میں تقریبا جب بھی اس کا تذکرہ آتا ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ تعقید بھی فرماتے ہیں یہ تلقین بھی کرتے ہیں کہ دیکھو اس عبادت کو کسرت کے ساتھ سر انجام دینا اور اس عمل کو خوب زیادہ سر انجام دو اور وہ عمل اللہ کی یاد میں مصروف رہنے کا ہے وہ عبادت اللہ کا ذکر کرنے کی ہے کہ پورے قرآن مجید میں جب بھی اس عبادت کا ذکر آیا تو ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا گیا کہ اس کو کسرت کے ساتھ سر انجام دو مثلا سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَاشِيِّ وَالْعِبْكَارِ اور اپنے رب کا ذکر خوب کسرت سے کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو اور سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا اے ایمان والو اللہ کا ذکر خوب کسرت سے کیا کرو وَسَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَعَاصِيلًا اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو اور سورہ انفال میں یوں ارشاد فرمایا وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ اور لوگو اللہ کا ذکر کسرت سے کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤو اور بالکل یہی الفاظ آگے سورہ جمعہ میں چل کے دوبارہ ارشاد فرمائے سورہ جمعہ کی آیت نمبر دس میں وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ اور لوگو اللہ کا ذکر کسرت سے کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤو اور ایک جگہ سورہ نساء میں ذرا مختلف انداز میں یوں ارشاد فرمایا فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ پس کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرو اور پھر قرآنی آیات کے علاوہ حادیثِ نبویہ میں بھی اسی بات کی تعلیم دی گئی کہ اللہ کا ذکر جب کرو تو کسرت کے ساتھ کرو سنانچہ ایک صحابی بارگاہِ نبوت میں حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دینِ اسلام کے احکامات تو بہت زیادہ ہیں آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جسے میں مضبوطی سے تھام لوں اور پورے ان حماق سے اس عمل کو سر انجام دیتا رہوں تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اس تفصیل سے پتا چلتا ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم بلکہ تلقین اور تعقید یہ ہے کہ انسان کسرت سے اللہ کا نام لے کسرت سے اللہ کا ذکر کرے اپنے اوقات میں سے اکثر لمحات اللہ کی یاد میں بسر کرے اللہ کے نام کی رٹ لگائے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہر دم ہر لمحہ انسان کی زبان پر خدا ہی کا نام ہو اور اللہ کا ذکر کرنا اللہ کے نام کی مالا جپنا اللہ کی تسبیح پڑنا اللہ کے نام کو بولنا یہ کوئی معمولی عبادت نہیں یہ اسلام کی نظر میں دیکھنے میں تو یہ بڑی آسان سی اور چھوٹی سی عبادت معلوم ہوتی ہے لیکن اسلام کی نظر میں یہ بڑی عظیم الشان عبادت ہے اور بڑا اہم عمل ہے بڑا فضیلتوں والا عمل ہے بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا گیا سورہ انقبوت میں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرَ اور لوگوں اللہ کا ذکر بہت بڑا عمل ہے لیکن موجودہ دور میں اس افرہ تفریق زمانے میں اس مسروفیت بھری زندگی میں ہم مسلمانوں کی دلوں سے اس اہم عبادت کی اہمیت اگرچہ مکمل طور پر ختم تو نہیں ہوئی لیکن بہرحال کم ضرور ہو گئی ہے جس کا اندازہ ہر مسلمان اپنا جائزہ لے کر خود کر سکتا ہے کہ میں روزانہ کتنا اللہ کا ذکر کرتا ہوں میں روزانہ کتنا وقت اللہ کی یاد میں بسر کرتا ہوں میں ایک دن میں کتنا اللہ کے نام کو بولتا ہوں اللہ کے نام کی تسبیح پڑتا ہوں ہر مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کے اس بات کا اندازہ بخوبی کر سکتا ہے اور بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ وہ عبادت کہ جسے دین اسلام میں بڑا عمل قرار دیا گیا اور قرآن و سنت میں اس کو بار بار کسرت کے ساتھ کرنے کی تاقید ارشاد فرمائی گئی تلقین کی گئی بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ اگر ہم روزانہ کی بنیادوں پر اس عمل کو سر انجام نہ دیتے ہوں اور یقینا یہ بڑے خسارے کا سودا ہوگا کیونکہ یہ عبادت ایسی ہے کہ جو بڑی آسان عبادت ہے اس کو بڑی آسانی سے سر انجام دیا جا سکتا ہے مثلا سو مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں کتنا وقت صرف ہو جائے گا کتنی مشکت لگے گی کتنا حرج ہو جائے گا اسی طرح باقی تسبیحات کا عالم ہے تو بڑا خسارے کا سودا ہوگا کہ اگر آدمی اس آسان لیکن عظیم الشان عمل سے بھی اپنے آپ کو محروم کر لے اور روزانہ کی بنیادوں پر اس کو سر انجام نہ دے اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم میں سے ہر شخص روزانہ کی بنیاد پر اللہ کا ذکر کرنے کو اپنے ٹائم ٹیبل میں شامل کرے اپنے معمولات کا حصہ بنائے اور روزانہ کی بنیاد پر ہم ضرور اللہ کی یاد میں کچھ نہ کچھ وقت صرف کریں